بہت زیادہ آ رہی آپ گئی ہے لیکن جن کے ایسی چل رہے ہیں جن کے سورر سسٹم ان کو مشکل نہیں ہوتی لیکن ہم یہ لکڑی پڑی ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے اگر ہم لکڑی کو پہ کچھ پھیلا دی ہے کچھ بیٹ شیٹس بغیرہ تھی وہ پیچھے دو دی ہے اسلام علیکم ویورز امید کرتی آپ خیریت سے ہوں گے میں ماریا جانگیر سٹرانگ لائینڈ کپل میں آپ کو خوشحام دید کہتی ہوں صبح کا مزہدار ٹائم اور ساتھ مزہدار سی ٹی صبح صبح مزہدار سی چائے اور صبح کا ٹائم صبح ویسے چائے پینے نہیں چاہیے صبح صبح لیکن ہے نا میں نے کہا چائے بناتی ہوں اور چائے پیوں گی اور اس کے بعد تھوڑے درباد ناشتہ وغیرہ کریں گے جنگیر ابھی سو رہے ہیں تو میں نے کہا چائے پینوں صبح کا ٹائم اور اپنا گھر کتنا خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور یہ لکڑی پڑی ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے اگر ہم لکڑی کو سیڈیوں کی طرف رکھ دیں گے ہیں اور یہاں پر ساری سفائی کر لیں اور جب ہم نے سونا ہو یا ادھچار پائیاں رکھیں اور ہوا وغیرہ ہوتی ہے تو اچھا رہے گا تو آپ بتائیں کہ کیا یہاں سے لکڑی موو رومو کر دیں اور گراج بلکل صاف کر دیں ہے مشکل کام کیوں کہ اس میں کیڑے وغیرہ بھی ہوں گے یہ بھی تھوڑی ٹنشن ہے صبح ہوئی ہے میں نے سوچا کیا ناشتہ کروں کیا ناشتہ کروں لیکن جہانگیر صاحب ہیں وہ سو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ناشتہ کر لو پھر میں نے رات دہی کو جاگ لگائی تھی میں نے دہی میں چینی ڈالی پانی لیا اور ساتھ پراتھا اور میں نے اچار لیا میں نے کہا میں تو مزیدار سا ناشتہ کروں جب جہانگیر اٹھیں گے وہ بھی کر لیں گے ہم میں بنا رہی ہوں آلو چکن چکن کی بنائی میں کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے آلو کو گاٹ کے اس میں رکھا ہے اور جیسے ہی بنائی ہو جائے گی اور اس میں ڈالوں گے آلو اور آلو چکن کا سالن بن جائے گا شام ہو گئی ہے اور میں نے صفائی وغیرہ میں نے کہا کر لوں ردھوپ میں نہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر میں نے کپڑے وغیرہ دھویاں میں دکھاتی ہوں کپڑے دھوئے دیکھ چار پائیوں پر ڈالے ہیں جیسے سپین کیا خوشکی ہو گئے ہیں پنکہ چلا دیا تھا کپڑے در چار پائیوں پر کچھ پھیلا دیئے کچھ بیٹ شیٹس وغیرہ تھی وہ پیچھے دھو دیئے آنڈیاں آتی ہیں نا علماریاں وغیرہ بند نہیں ہیں تو کھڑکیاں بند نہیں ہیں تو سارے گھر میں نا مٹی مٹی ہو جاتی ہے ساری چادریں وغیرہ میں نے دھو دیئے شام ہو گئی ہے آج تو اس پچھلے گھر میں نا رگڑائی ہو رہی تھی بڑی آواز تھی بہت زیادہ آواز تھی ماربل لگا اس گھر میں پیچھے بھی ڈھائی مرلے کا گھر بنیا ہے تو اس کا اتنی آواز تھی دماغ کھا گئی آج تو دماغ کو کچھ ہو گیا سر میں بہت زیادہ آرتا ہے صرف اس آواز کی وجہ سے شام ہو گئی ہے مغرب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور میں نے کھانا بنایا تھا آج آلو چکن جھانگیر نے دیر سے ناشتہ کیا تو انہوں نے تو کھایا نہیں میں نے کر لیا تھا میں نے کھانا کھا لیا اب جھانگیر مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھائیں گے پس اثر کی ابھی ہم نے شام کی چائے پیئے چائے کے وہ برطن رکھے ہیں آج رائس بنائے تھے وائل رائس اور دال بنائی تو پھر جو رائس وائل بچ گئے اس میں میں نے دالی دودھ ڈالیا چینی ڈالیا میں نے کہا جانگیر اور میں یہ کھاتے ہیں ساتھ ہی میں نے کہا کہ دہن کو جاغ لگا دوں دودھ تھوڑا میں نے کہا نیم گرم کر لوں اور ساتھ یہ دہن ہیں اور اس باول میں جاغ لگاتی ہوں تو میں نے کہا دہن کی جاغ بھی لگا دوں اور ساتھ ہی ہم یہ کھاتے ہیں اور جاغ لگا کر اور ساتھ میں اپنا فون لگاتی ہوں چارچ پہ دن کیسے گزر رہے ہیں دن کا پتہ ہی نہیں لگتا سپیڈ سے گزر جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں تو دن گزر بھی رہا ہوتا ہے شدید ترین گرمی ہوتی ہے گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں دن سارا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے گرمی میں اور آکے تو جون کا مہنہ آرہ 47 ڈگری ہے ملتان کا شدید ترین گرمی آگے بڑھ رہی ہے 50 سے کروز کرے گا تو بہت زیادہ عام ایسے تو نہیں پکتا نا عام گرمی میں پکتا ہے عام بھی آنے والا لسورہ بھی آنے والا فالسہ شاید آ چکا ہے پاہر نہیں گئی اس لئے پتہ نہیں ہے تو کچھ سب کچھ فروٹس آ رہے ہیں آنے والے ہیں تو لیکن گرمی تو بہت زیادہ ہے اور پسینے اور لائٹس بہت جا رہی ہیں پورے پاکستان میں لائٹس بہت جا رہی ہیں تو پس گرمی پہلے ہم کہتے ہیں سرتی بہت زیادہ آ گئی ہے پھر کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ آ رہی آ گئی ہے لیکن جن کے ایسی چل رہے ہیں جن کے سولر سسٹم ہیں ان کا مشکل نہیں ہوتی لیکن ہم ہمیں بہت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ لائٹ کے بغیر کیونکہ لائٹس جاتی ہیں سولر نہ ہونا یو پی ایس نہ ہونا کافی مشکل ہو جاتی ہے بس ہماری یہی ہے کہ جلدی جلدی ہمارا چینل چلے اور ہمیں کچھ ارننگ آئے اور ہم اپنے سہولیات اپنے زندگی میں کچھ کر سکیں بس کچھ آسانیاں اللہ تعالی سب کی زندگی میں پیدا کریں ہماری زندگی میں پیدا کریں تو بس آپ ہماری ویڈیوز کو فل واج کریں ہر انسان اگر دس لوگوں کو شیئر کرے گا تو جتنے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو ہماری ویڈیوز چلیں گی ویڈیوز آئیں گے تو ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو سکے گا تو آپ سب بہت اچھے ہیں آپ سب بہت خیال کرتے ہیں جس لیے جو پرمننٹ آپ کے دیکھنے والے ہوتے ہیں آپ کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ پرمننٹ ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہماری ویڈیوز نہیں بھی آ رہی تھی تو ویڈس اپ پہ اور کمنٹس میں جو لوگ ہمیں میسیج کر رہے تھے ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون ہم سے اتنے زیادہ قریب ہیں ہمارے جہنگیر اور میرے پیار کرتے ہیں احساس کرتے ہیں ان کے اندر انسانیت باقی ہے تو وہ ہمیں پتہ لگا تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں جنہوں نے کمنٹ نہیں کیے کیونکہ کئی دفعہ کئی ماں ہوتی ہیں کئی بھائی ہوتے ہیں کمنٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی احساس ہے تو لیکن آپ سب کی سپورٹ ہمیں چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھے سے اچھے بنا سکیں تو آپ نے زیادہ زیادہ باش لائک شیئر کرنا ہے اور مزیدار سے آگے بھی لوگ سم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور آپ کمنٹ ضرور کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اگر کچھ درستگی کرنی ہو وہ بھی بتایا کریں اب میں ماریا چانگیر آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ